اسلام علیکو ویورز میں ہوں افشا صدیقی ہنگرز کوزین کی جانب سے اور آج آپ کے لئے کہیں بہت زبردست رسیپی جو بہت سمپل ہے اور بہت مزیدار ہے تو چلیے تیار کرتے ہیں چکن کا سٹو تو ویورز اس کو تیار کرنے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم یہاں آئل لے رہے ہیں آئل ہم یہاں تھوڑا زیادہ لیں گے یہاں میں ون کپ آئل لے رہی ہوں جس کے اندر ہم پوری ون کیجی پیاز جو ہے وہ کاٹ کر اسے فرائے کریں گے ایک کپ آئل لینے سے کیا ہوگا کہ وہ آسانی سے ذرا فرائے ہو جائیں گی کم آئل میں فرائے نہیں ہوتی تو ایک کلو پیاز ہمیں اس میں فرائے کرنی ہے بہت زیادہ ہمیں پیاز کو گولڈن براؤن یا اور کوئی کلر نہیں دینا ہے بس ہمیں پیاز کا تھوڑا مویسچر کم کرنا ہے اور ہمیں اس کو تھوڑا سوتے کرنا ہے تو یہ دیکھئے اب میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا ہے اور ہم اسے شروع میں ہم آنچ تھوڑی تیز رکھیں گے میں نے یہاں پر فل ہائی فلیم رکھا ہوا ہے ذرا سا جب یہ گرم ہو جائے گا اچھے سے یہ دیکھئے اس کا مویسچر الگ ہونے لگا ہے تو اس کے بعد ہم تھوڑی آنچ کم کریں گے کیونکہ یہ نیچے لگتی بہت ہے تو اس کو ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے ویرس اس کا پانی اب درائے ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم سے تھوڑا سا اور سوفٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم پیاز کو نکال لیں گے اور تقریباً ایک پیاز جتنی جو ہے نا ہم کانٹریٹی وہ کڑھائی میں چھوڑ دیں گے تاکہ ہم اس کے اندر باقی کے انگریڈنٹ ریڈ کر سکیں یہ دیکھئے ویرس اس میں بلکل ریڈی ہے میں اسے نکال رہی ہوں اور تھوڑی سی پیاز میں یہاں چھوڑ رہی ہوں جی ویرس یہ دیکھئے ایک پیاز کے برابر میں نے یہاں چھوڑ دیا پھر اس میں باقی مسالہ جاتھ ڈالیں گے یہاں میں نے آج میڈیم ٹو لو کر دی ہے یہ ثابت گرم مسالہ ہے پانچ سے چھے آپ لونگیں لے لیجئے گا کچھ دارچینی کچھ کالی مرچیں دس بیس اور ون ٹی سپون آپ نے یہاں پر زیرہ لینا ہے سفید تو تین سے چار آپ دارچینی کے پیس لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالا جاتا ہے وہی اس میں زبدست لگتا ہے بہت اب یہاں پر کٹا ہوا لہسن ہے میرے پاس برکل باریک چوپ کیا ہے میں نے پیساوہ نہیں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ہے یہ اسی طرح ادرک بھی برکل باریک چوپت ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ہے اس میں کٹیویں چیزیں ڈلتی ہیں ہم پیساوہ لہسن ادرک نہیں ڈالیں گے یہاں پر میں تقریباً بیس عدد اس میں ثابت مرچے جو ہیں لال والی وہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہی ڈلتی ہیں پیسیوہ لال مرچے نہیں ڈلتی ہیں تو کچھ مرچوں کو توڑ دیجئے کچھ کو ثابت رہنے دیجئے اور مرچے اپنی مردی سے آپ تھوڑی سی کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کونٹیٹی کے حساب سے یہاں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہاں میں چکن تقریباً ڈیرھ کلو کے قریب استعمال کر رہی ہوں اور ایک کلو پیاس ہے پیس یہاں کچھ کٹی بھی ہری مرچے بھی میں نے ڈال دی ہیں اس میں کچھ مجالی ہیں میں نے جو ہم بعد میں ڈالیں گے تقریباً تین چار کٹی بھی ہری مرچے ہم شروع میں ڈال دیں گے ہری مرچے تیکھی بہت ہے اس لئے میں نے ذرا کم ڈالی ہے یہ ڈیرھ کلو چکن ہے جسے میں نے اچھے سے دھو کر خوش کر لیا وہ ہے اور میں اس کو اس میں ڈال کر بھونوں گی جب ہمارے چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا دہی بھی اچانک سے آپ کو کچھ بنانا پڑ جائے تو آپ پٹا فٹی بنا سکتے ہیں یہ جلدی بن جاتا ہے دیر نہیں لگتی اس میں زیادہ یہ دیکھئے اس کے اندر کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ون کپ دہی ڈالیں گے دہی بھی تھوڑا سا کھٹا ہونا چاہیے کیونکہ پیاز جو ہے وہ اس سے کھانا میٹھا ہو جاتا ہے اگر ہم دہی کھٹا نہیں لیں گے یا بھر کے ایک پیاری نہیں لیں گے کم ڈالیں گے اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا اور چکن بھی اب ہمارا ٹوٹے گا نہیں چکن بلکل دیکھیں اچھے سے سیٹ ہو گیا اور وہ ٹوٹے گا نہیں تو پھر زب ہم اس کے اندر نمک ڈال رہے ہیں پوری کونٹیٹی کے لیے نمک اس میں بلکل صحیح رہے گا اور اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے گلنے کے لیے رکھیں گے کیونکہ یہ چکن جو ہے اس کو یہ فوراں گل جائے گا پیاز اگر ڈالیں گے تو پیاز اس سے بھی زیادہ جلدی گل جائے گی اس لیے ہمیں تھوڑا سی دیر کے لیے سے پہلے گل آنا ہوگا چکن کو تو چکن کو ہم تقریباً دس منٹ کے لیے میں ہلکی آج پر رکھ رہی ہوں میڈیم ٹو لو آج پر رکھوں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے گل جائے اور اد گلہ ہو جائے گا یہ پھر ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس پیاز ہوگی وہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے رچ مس جائے تو اسے کور کر دیتے ہیں جیورز دیکھئے دس منٹ گزر چکے ہیں چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا اور آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بونز بھی دیکھیں کیسے اچھے سے پک گیا ہے ہمارا چکن تو اس کے اندر جو معاشر باقی ہے اس ہی پانی میں ہی ہم اب جو وہ پیاز ہے ہماری وہ ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے پیاز اس کے ساتھ ایجسٹ ہو جائے تاکہ پیاز میں گھل نہیں جائے پیاز کے ریشے الگ الگ سے ہونے چاہیے اسٹو اچھا اسٹو اور شاندار اسٹو وہی ہوتا ہے جس میں آپ کی پیاز ٹوٹے نہیں ورنہ بلکل پیاز کا حلوہ بنا لیں گے اگر آپ ڈال کے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پیاز کو الگ سے فائے کر کے ڈالنے کا تو بیورز یہاں پہ دیکھئے اسی پانی میں ہم ہلکی سی آنچ پر اس کو دم لگائیں گے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ کے اندر دیکھیں آپ اس کی یہ صورتحال ہے کہ سارا اسٹو ہمارا اچھے سے گل چکا ہے بس اب ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال لیں جیسے کہ ادرک یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے تقریباً تھوڑا سا کٹا ہوا ادرک ڈالا ہے ہری مرچے جو تھی میرے پاس وہ ڈالی ہیں تقریباً تین چار ہری مرچے اور ڈال دی ہیں کیونکہ یہ تھوڑا تیکھا ہی اچھا لگتا ہے اس کا کلر تو ذرا وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا کلر کیونکہ اس میں ریڈ مرچے نہیں ڈالی ہوئے ہیں اور یہ اینڈ میں تھوڑا سا کی انڈریڈنٹ ہے پسا ہوا گرم مسالہ ویسے تو اس میں نہیں ڈلتا ہے ثابت گرم مسالہ میں منتا ہے لیکن اگر آپ یہ ڈالیں گے میرے کہنے پر تو یہ بہت شاندار مزا دینے والا ہے اس کا کلر بھی اور اس کے اندر خوشبو بھی بہت ڈبلز میں چلی جائے گی پہ ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ویورز اگر آپ کو میری ریسے پہ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءالہ جلد ہی کسی نئی ریسے پہ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی